السلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی آج ہم بنائیں گے ہر کسی کی موسٹ فیوریٹ چکن کڑھائی چکن کڑھائی کسے نہیں پسند سب کو بہت یہ پسند ہوتی ہے لیکن کیا ہے چکن کڑھائی میں بھی کافی ساری ٹائپس ہیں لیکن اس میں بھی جو سب کی موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے وہ ہے جی چکن وائٹ کڑھائی کریمی سے ٹیکسٹر کے ساتھ بہترین فلیور والی آج کی یہ چکن کڑھائی جو ہے تیار ہونے والی ہے اچھی بات یہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کم ٹائم میں چکن کی ایک بہترین سی کڑھائی بنانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ریسپین کے لیے ہے میکسیمم آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا اور آپ کی یہ چکن کڑھائی جو ہے تیار ہو جائے گی شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لی ہے یہاں پہ میں نے آئیرن کی کڑھائی لی ہے جیسے کہ زیادہ تر ہمیں ریسٹورنٹ میں جو کڑھائیاں بنا کے سرب کرتے ہیں تو میری کوشش ہے ہم بھی ویسے کریں اب اس میں ہم شامل کریں گے چکن چکن جو ہے سات سو گرام اس کا وزن ہے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کیا ہوئے اب چکن میں شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون نمک ہمیشہ ہس پہ ضرورت استعمال کرتے ہیں ایک ٹی سپون یہاں پہ ڈال رہے ہیں بعد میں چکھ لیں گے تو ضرورت پڑے گی تو اور بھی شامل کریں گے اسے کے ساتھ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ادھرک لہزن کا پیسٹ اور اب یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں گے آدھا کپ گرم پانی دھیان رہے یہ گرم پانی ہے کھنڈا پانی اس میں نہ ڈالیے گا تو گرم پانی سے ہی جو ہے آپ نے اس کو بنانا ہے ساتھ اس میں ڈالیں گے آدھا کپ ہی آئل کوکنگ آئل ہے یہ اچھا اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے ہے آئل پہ پانی میں ہی جا رہا ہے یہ وائٹ کڑائی جو ہے اس کو ہارڈ فرائر نہیں کیا جاتا مطلب کہ اس کو پہلے آئل میں ڈال کے اس کو فرائر نہیں کیا جاتا اس کو پہلے گرم پانی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے پھر آئل ڈال کے اب ہم نے چولے کی آج کو میڈیم پہ کر کے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ پہلے مکس کرنے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ لگے گا ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے چکن وائٹ کڑائی میں چکن جو ہوتا ہے بہت زیادہ سموث ہوتا ہے اور بہت ہی ٹینڈر جوسی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو شروع میں آئل میں نہیں فرائی کیا جاتا ہے اس کو پہلے جو ہے پانی میں پکایا جاتا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے چکن کو اب ہم اس کو کبر کریں گے اور کبر کر کے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے ہاں جی آپ نے اتنا ٹائم ضرور دینا ہے میڈیم آج رکھنی ہے کیونکہ پانی ڈالا ہوا ہے تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ جل جائے گا ہاں یہ ہے آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنی ایک دم سے پانی سارا ہی خوشک ہو جائے اور چکن جل جائے میڈیم آج پہ ہم اس کو چودہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چودہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا کبر ہٹاتے ہیں تو یہ سچویشن ہے چکن کی پانی ابھی کافی حد تک رہتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کبر کر کے پکایا ہے چکن اچھی طرح سے جو ہے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہمیں ایسا ہی چکن چاہیے اس کڑھائی کو بنانے کے لیے کیونکہ آگے جو سٹیپس ہیں وہ بہت کم ڈیوریشن کے ہیں تو چکن کو یہی پہ ہی اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اب چولے کے آنچ کو میڈیم ہائی پہ کر کے سارا پانی یہی پہ پہلے تو خوشک کرتے ہیں اور یہاں پہ سارا پانی جو ہے ڈرائی ہو گیا ہے اب یہاں پہ اصل کام ہے اس کی بنائی کا آپ نے چمچ کو نہیں روکنا ساتھ ساتھ درمیانی آنچ کر کے اس کی بنائی کانٹینیوز کرنی ہے کانٹینیوز اس میں چمچ چالانا ہے اور جیسے اس سارا پانی خوشک ہوتا ہے تو اس میں شامل کریں گے دہی دہی شامل کرتے وقت چولے کے آنچ کو ہم نے لو میڈیم پہ کرنا ہے لو پہ کر دیں تو اور اچھی بات ہے کیونکہ اگر آنچ زیادہ کر کے دہی کو شامل کیا جائے تو دہی جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے اچھا دہی ہم نے یہاں پہ ایک پیالی دہی کا استعمال کیا ہے وزن جو ہے اس کا دھائی سو گرام ہے چیکن وائٹ کڑاہی میں جو ایک سپیشل ریسٹورنٹ سٹائل ہماری وائٹ کڑاہی ہوتی ہے اس میں نہ تو پیاس کا استعمال کیا جاتا ہے نہ ہی ٹوماتر کا استعمال گیا جاتا ہے تو اب ہم اس کی گریوی جو ہے وہ کی طرح سے بنائیں گے تو وہ جو ہے یہاں پہ ہم دہی استعمال کر رہے ہیں دہی سے ہی اس کی گریوی اس کا ٹیکس اور اس کا فلیور بنے گا اب درمیانے آج پہ دہی کے ساتھ چیکن کو پکا رہے ہیں تاکہ دہی کا بھی جو ایکسٹرا پانی ہے وہ خوشک ہوتا جائے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے سب سے پہلے یہاں پہ ڈالیں گے ہری مرچیں تیکھے پن کے لیے ہری مرچ کا استعمال اس میں ہوگا ہری مرچ جو ہے چار سے پانچ ہری مرچے لیں گے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے وہ ڈال دیں ہیں اب ان کو بھی چکن کے ساتھ ہم اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کریں گے تاکہ مرچوں کا جو فلیور ہے جو ذائقہ ہے وہ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے مکس ہو اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اس کا کور ہٹاتے ہیں یہ سچویشن ہے دہی بھی آل بوسٹ سارا ہی ڈرائی ہو گیا ہے ہری مرچیں چکن اچھی طرح سے دہی کے ساتھ پک گئے ہیں اب ہم یہاں پہ شامل کریں گے مسالے مسالوں میں سب سے پہلے یہاں پر جائے گا کٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر شامل نہیں کرنا سابیت دھنیا لے کے اس کو موٹا موٹا کرش کر کے وہ یہاں پہ ڈالنا ہے کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون سفید مرچ ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کوکونٹ پاوڈر ایک ٹی بل سپون یہ ناریل کا پاوڈر ہے اور یہ ایک ٹی بل سپون ہم نے شامل کرنا ہے چکن وائٹ کڑاہی کے یہی بیسک مسالے ہیں انہی سے ہی چکن میں فلیور آنا ہے انہی کا ہی جو ذائقہ ہے چکن میں جانے اور چکن جو ہے بہت ڈیفرنٹ بہت لائٹ سے فلیور کے ساتھ بہترین بن کر تیار ہوتا ہے اب یہ جو مسالے ڈالے ہیں ان کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے ہم بھنائی کرتے رہیں گے ان کی اچھا جیسے جیسے چکن کی بھنائی کر رہے ہیں آئل بھی سارا ہی سپریٹ ہو رہے ہیں جو ہم نے شروع میں ہی ڈالا تھا اب یہاں بھی چکن کو ہم نے دو سے تین منٹ کیلئے بھون لینا ہے تاکہ جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں ان کا ذائقہ پورا پورا چکن کے اندر جائے اور چکن ہمارا فلیور فل سا بن کر تیارو اب چکن وائٹ کڑا ہی جو ہے آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے لاسٹ میں ہی ڈالیں گے فریش کریم اب فریش کریم جو ہے یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں آدھا کپ فریش کریم کا جب کریم شامل کرنی ہوتی تو کیا کرنا ہوتے چول ہی کہ آنچ کو بلکل لو پہ کرنا ہے جو کریم ہے وہ پھٹ سکتی ہے اور آپ کی وائٹ کڑا ہی جو ہے وہ ساری کی ساری خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کو جو ہے بلکل لاسٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور کریم شامل کرنے کے بعد اس کو ہم صرف ایک سے دو منٹ کے لئے مکس کریں گے آنچ کم ہے چول ہی کہ آنچ کم پہ ہی اس کو اچھے سے مکس کرنے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ وائٹ کڑا ہی میں پیاز ٹرمانٹر کا استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کی جو گریوی ہے وہ دہی اور کریم کے ساتھ ہی جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور اتنا ٹیکسچر اس کا رکھا جاتا ہے گریوی کے ساتھ اور جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وائٹ کڑا ہی میں گریوی جو ہے بہت کم ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اینڈ میں ہی کریم ڈال کے اس کو ہلکا سا مکس کر کے وہ لوگ جو ہے جب ریسٹورانٹ والے ہمیں دیتے ہیں تو وہ کریم کا ہی فلیور ہوتا ہے تو لاس میں اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہر دھنیا تھوڑی سی ہری مرچیں یہ بالکل فائنل سٹپ ہے اس میں جو ہے دو سے تین سلائس ڈالے کے لیبن کے تاکہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی اچھی سی ہو اور یہ بالکل ویسے ہی لگے جیسے کہ ریسٹورانٹ پر ہمیں سرف کی جاتی ہے تو بس یہ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے ہماری بہت پہترین بہت شاندار کریمی سے فلیور والی چکن وائٹ کڑائی چکن وائٹ کڑائی وہ کڑائی ہے جو کہ زیادہ تر جتنے ہوتل ہیں وہاں پہ جب یہ پوچھا جاتے کہ جی کون سی کڑائی جو ہے آپ کی موسٹ سیلنگ ہوتی ہے زیادہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ چکن وائٹ کڑائی بہت ساری کڑائیاں ہیں جو کہ ہوتلوں میں بنائی جاتی ہیں لیکن یہ واحد کڑائی ہے جس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے مزی کی بات یہ ہے یہ بنتی بہت جلدی ہے بہت کم سپائسز کے ساتھ بہت کم ٹائم میں آپ نے کوئی کڑائی بنانی ہے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں کوئی دعوت ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ایک ٹیپ میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے یا گیسٹ آنے ہیں آپ یہ کڑائی بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پورا پریپیئر کر کے نہیں رکھنا آپ نے چکن کو مسالوں کے ساتھ بھون کے ریڈی کر کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور جب آپ کی گیسٹ آ چکے ہیں آپ نے سرف کرنا ہے کھانا اس ٹائم پہ آپ نے دوبارہ سے فلیم کو آن کرنا ہے چکن کو اچھی طرح سے گرم کر گئے اس کے اندر کریم لاسٹ میں شامل کرنی ہے شورو میں شامل کریں گے دوبارہ سے چکن کو اگر گرم کریں گے تو کریم پھٹ جائے گی بہت ڈرائی ہو جائے گا چکن کڑھائی کا کوئی فلیور نہیں ہوگا تو اس جیسے بچنے کے لیے لاسٹ میں کریم شامل کریں ہرہ دھنیا ادرب وغیرہ ڈالیں اور اس کو سرف کریں تو بسے اب یہاں پہ ہم بھی اس کو ویسے ہی سرف کرتے ہیں جیسے کہ زیادہ تر ہوتلوں مالک کرتے ہیں وہ ویسا ہی آئرن جو کڑھائی ہے اس کو اٹھا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں لیون کے سلائسز بالکل لاسٹ میں ڈالنے ہیں پہلے ڈالیں گے تو کڑھائی آپ کی کڑھائی ہو سکتی ہے کریم کا فلیور خراب ہو سکتا ہے لاسٹ میں ڈالیں کیونکہ صرف یہ پریزنٹیشن کے لیے فلیور کے لیے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ادرک کاٹ کے ڈالیں ہری مرچیں سوڑا سہارہ دھنیا اور بہترین چکن وائٹ کڑھائی تیار ہے اور اب اتنے بہترین فلیور فل سے چکن کو ٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے اور آپ میں سے جو لوگ بہت زیادہ شوکین ہیں کڑھائی کھانے کے ان کو پتا ہوگا کہ کڑھائی کھانے کا اصل مزہ یہ ہوتا ہے اور اس کا یہ اصول بھی یہی ہے کہ اس کو اسی کے اندر ہی کھایا جاتا ہے علیہ در سے اس کو پلیٹوں میں نکال کے نہیں کھایا جاتا اصل مزہ لینا ہے تو اسی کے اندر سے ہی آپ نے بائٹ لینا ہے اپنا تو ہم بھی اس کو ایسے ہی ٹریسٹ کرتے ہیں یہ چکن کا پیس چیک کریں کیونکہ اس کے اندر پانی کا استعمال لاسٹ میں تو بلکل نہیں کیا گیا شروع میں ہی کیا ہے جس میں ہم نے چکن کو پکا لیا ہے جس کی وجہ سے چکن بہت ٹینڈر ہے لاسٹ میں جو کریم ڈالی ہے اس کی وجہ سے بہت کریمی ٹیکسر بنائے اس کڑھائی کا اور ادھرک ہری مرچے ان کا جو فلیور ہے اس نے اس کڑھائی میں چار چاند لگائے ہیں اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور باچنگ دا ویڈیو